تو دوسرے ملک میں دوسرے دنچاد نکلتا ہے یہ مطلب لیتے ہیں وہ اختلاع برویت کا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ایک ہی دنچاد پوری دنیا کے اندر نکل جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ملک کے اندر ایک دنچاد نکلے تو دوسرے ملک کے اندر دوسرے دنچاد نکلے اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو اپنے دماغ کا علاج کرائے اس کا دماغ خراب ہے اس سے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے پوری دنیا کے اندر چاند ایک ہی دن نکلتا ہے اس کو ابھی میں بول پر ثابت کروں گا ابھی تو میں مجملن اُس بات کو سمجھا رہا ہوں اور مثالوں سے اُس کو واضح کر رہا ہوں تو یہ بات ثابت ہوگی کہ اختلاف مطلع سے اختلاف روحیت نہیں ہوتی یعنی ایک ملک میں ایک دن چاہد دوسرے ملک میں دوسرے دن چاہد یہ اختلاف روحیت کا مطلب نہیں ہے اختلاف مطلع سے اختلاف روحیتено ہوتا ہے اختلاف روحیت نہیں ایک بات تو یہ اچھا غور سے دیکھئے کہ کہتے ہیں کہ دو جگہوں کے درمیان مخصوص دوری ہوتی ہے اس دوری کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں چانت کا مطلع کچھ اور ہے یہاں چانت کا مطلع کچھ اور ہے لہذا یہاں جن لوگوں نے چانت دیکھ لیا وہ روزہ رکھ لیں عید منا لیں یہاں کے لوگوں نے جس دن چانت دیکھا ہے اس دن وہ روزہ رکھ لیں اور عید منا لیں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ دوری کتنی ہونی چاہیے دو جگہوں کے درمیان کتنی دوری ہوگی کہ ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ کے لیے محتبر ہوگی اور نہیں ہوگی بعض لوگوں نے کہا مسافت قصر لیا جائے قصر کی مسافت کی کتنی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فتاوہ کے اندر بڑا زبردست اعتراض فرماتے ہیں کہتے ہیں اگر کوئی آدمی مسافت قصر یا عقلین ایک ملک دوسرا ملک یہ لیتا ہے یا مسافت قصر کو لیتا ہے تو اس آدمی کا یہ قول عقل اور شریعت دونوں کے خلاف ہے لہذا مسافت قصر کی دوری حد کے لیے جو ہے تسلیم نہیں کی جائے گی جیسا کہ ابنی تیمیہ بولتے ہیں اور ایک عقلین اور دوسری عقلین ایک ملک دوسرا ملک اس کا بھی اعتبار اس کو بھی حد نہیں مانا جا سکتا اب کہتے ہیں کہ پانسو ساٹھ میل کی دوری کو تسلیم کر لیا جائے ہم نے کہا کہ ذرا واضح کیجئے بات کو کہتے ہیں ایسا کیجئے کہ یہ ایک ملک ہے یا ایک شہر ہے اس سے پانسو ساٹھ میل مشرق میں دوری اگر ہے تو پانسو ساٹھ میل کی دوری مشرق میں مانی جائے مغرب میں کوئی حد نہیں ہے تو اب پانسو ساٹھ میل کی دوری جو تسلیم کی گئی ہے بس پانسو ساٹھ میل پر جو مشرق میں ہے وہ چاند اگر دیکھیں تو ان کے لیے ان کا چاند ہے ان کے لیے ان کی روئے تھے اور یہاں جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کی روئے تھے اور اس کے اوپر ان کا عمل ہوگا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پانسو ساٹھ میل دوری آپ نے تسلیم کر لی مشرق میں اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ پانسو ساٹھ میل کی دوری پر ایک گھر ایسا ہے ایک گھر ایک بھائی ادھر رہتا ہے بھائی ادھر رہتا ہے ایک ہی گھر ہے پانسو ساٹھ میل کی دوری آ کر آدھے گھر کے اوپر ختم ہو جاتی ہے یہاں سے پانسو ساٹھ میل کو یہاں سے شروع کیا گیا یہاں سے مسافت شروع ہوئی چلتے 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 پانسو ساٹھ میل کہ دوری آ کر ایک ایسے گھر کے اوپر ختم ہوتی ہے کہ آدھے گھر کے اندر ایک بھائی رہتا ہے اور آدھے گھر کے اندر ایک بھائی رہتا ہے تو اب بتایا گیا ہے کہ دوری تو یہاں ختم ہو گئی مساپت تو یہاں ختم ہو گئی اب ایک گھر میں رہنے والے آدھے لوگ عید منائیں گے آدھے لوگ روزہ رکھیں گے اور آدھے لوگ روزہ نہیں رکھیں گے اور آدھے روزہ عید نہیں مرائیں گے یہ اتنی بےہودہ بات ہے اتنی فضول بات ہے کہ اس سے زیادہ فضول اور بےہودہ بات دنیا میں ہوئی دیتا لہذا کسی بھی مسافت کی تائین کسی بھی دوری کو مسلم ماننا کوئی حد ماننا یہ عقل اور نقل اور شریعت سب کے خلاف خلاف عقل بھی ہے اور خلاف نقل بھی ہے یہ اس کا اجمالی بیان رہا اب آئیے بورڈ کو پر سمجھاتا ہوں جس سے بات ملکی بات ہو جائے یہ ہماری زمین ہے بے زمین گول نہیں یہ ہماری زمین ہے بے زمین شکل اندہ کار یہ یہاں سعودی ہے برابر یہ یہاں سویزل لائن سویزل لائن یہ ہی جاپان برابر یہ جاپان نیچے اُترتے ہیں انڈونیشیا ہے نیچے اُترتے ہیں کھائی لائن نیچے اُترتے ہیں منگلہ دیش ہے نیچے اُترتے ہیں یہ پاکستان ہے یہ انڈیا ہے بغیرہ یہ ہم نیچے اُترتے ہیں یہ ایدر سے ہم جا رہے ہیں دیکھو سعودی کو ہم نے ہم آنا ہے بیچ میں یا دیکھیں یہ ہونو لولو ہے ہونو لولو ہے اسی پر یہ جاتے آف لینڈ ہے برابر اسی پر یہ جاتے ہاں یہ باشن کن ہے اَمیریکا اَمیریکا یہ اوک لینڈ والے گراجسی بیلٹ ہے یہ ہونو لولو اور یہ واشنٹن اَمیریکا دور کیجئے اس سعودی میں چھے بجے پر کیجئے کہ رویت ہو گئی یہاں آپ کا گروہ بھوا چھے بجے رویت ہو گئی سورج کا اعتبار نہیں ہوگا چانٹ کا اعتبار ہوگا چانٹ یہاں سنیوں ہوا پہلے چانٹ یہاں سنیوں ہوگا ہے تولو نہیں بلکہ یہ چانٹ کا ضرور چانٹ پہلے یہاں پہلے ہوگا ہے ظہور اور پولو کدر یاں پرک سمجھئے چانٹ کا ظہور یہاں تو ہوا امریکہ سے یہ جاپان سے جاپان سے سوزلے سے شروع ہوا اب یہ ادھر سے آ رہا ہے یہ مغرب سے مشریف کی طرح سے زمین حضرت کر رہی ہے اب یہ ممالک ادھر جا رہے ہیں یہ ادھر کے ادھر سے آ رہا ہے چانٹ ادھر آ رہا ہے چانٹ ادھر آ رہا ہے فرم کی دیئے کہ یہ شام ہے یہ لوگ ہم سے بارہ گھنڈے پیچھے ہیں مارکوس والے اور یہ لوگ ہم سے نو گھنڈا آگے یہ پیچھے ہیں اور یہ آگے نو گھنڈا آگے یہ بارہ گھنڈے پیچھے ہیں یہاں تھا بارہ گھنڈے پیچھے ہیں سعودی میں جب چھے بڑھ رہے ہیں سعودی میں جب چھے بڑھ رہے ہیں تو یہاں یہ شام کے چھے بڑھ رہے ہیں شام کے چھے بڑھ رہے ہیں اور دن کونسا ہے جنہی رات جیسے ہی سورج یہاں ڈوبا چاند نکلا چاند نکلنے سعودی کے اندر رویت ہو گئی اور جنہی رات آگے جنہی رات آگے جنہی رات آگے جنہی رات دیکھئے شام چھے بجے اور جنہی رات چاند یہاں نکل آیا سعودی میں اُس وقت یہاں تقریباً یہ چار بجے ہیں رات کے کہاں یہ جاپانوں کوزر لڑھ رہے ہیں چار بجے رات جب چاند یہاں سے نکل لہا ہے تو یہ لوگ کب ہیں کہاں نہیں ہے یہ جنہی راتی میں چاند تو یہاں سے نکل لہا ہے مرابر تو یہ لوگ بھی ابھی جنہی رات ہی میں ہیں جنہی رات میں ہیں اور رات کے چار بجے ہیں اور دن جنہی رات ہے شام کے چھے بجے ہیں دن جنہی رات ہے برابر لیکن یہ لوگ جہوں سے بارہ گھر میں پیچھے ہیں یہ لوگ بودھ میں ہیں بودھ میں ہیں اب یہ خبر ہوئے تھی ان لوگوں کو پہنچتی ہے مادکہ سوالوں کو تو یہ لوگ ابھی روزہ نہیں رکھیں گے رویہ تسلیم کر لیں گے روزہ نہیں رکھیں گے اس کیا کہ ابھی جنہی رات ہے یہ ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو جنہیہ تو یہ لوگ تسلیم کریں گے انتظار کریں گے انتظار یہ کیا comigo کریں گے ہم کو بھی انتظار کرنا پڑ رہا ہے سہری کب کھائیں گے سہری کب کھائیں گے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک دو تین چار سکتے گھنٹوں تقریبا نو دس گھنٹے کے بعد ہم سہری کھائیں گے اور روزے کی نیز کریں گے تو ہمیں بھی تو انتظار کرنا ہے تو ہم لوگ سعودی والے یہ پہنچ گئے جمعہ راکھ میں اور جہاں سے چاٹ کلو ہوا ہے جاپان یہ بھی رات کے چار بجے ہیں یہاں یہ لوگ بھی آرام سے سہری کھا سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں روزے کی سعودی میں بھی جمعہ راکھ اور جاپان میں بھی جمعہ راکھ دن میں بکلا اب دیکھئے یہ مارکت والے یوں نیچے آ رہے ہیں کچھ سے اب یہ بارہ گھنٹے یہ جب کراوز کر کے یہاں آ رہے ہیں بارہ گھنٹے کراوز کرنے کے بعد تو اب یہاں آنے کے بعد یہ جمعہ راکھ میں داخل ہو جائیں گے بارہ گھنٹے کراوز کرنے کے بعد یہ لوگ جمعہ راکھ میں داخل ہو جائیں گے انتظار کریں گے بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے کے بعد یہ لوگ یہاں آگے سعودی کی جگہ پر جمعہ راکھ میں داخل ہو گئے اب یہ لوگ بارہ گھنٹے آگے چلے جائیں گے سعودی والد بارہ گھنٹے آگے تو بارہ گھنٹے جب آگے پہنچیں گے یہ لوگ بارہ بھٹے ادھر آگے یہ لوگ جب بارہ بھٹے آگے جائیں گے تو صبح کے کتنے بجیں گے سعودی والوں کے لیے تقریباً صبح کے چھے بج رہوں گے صبح کے چھے تو اب صبح کے چھے بج رہے ہیں بتائیے یہ سعودی والے کہاں پہنچے صبح چھے بجے اب بھی وہ جمعیرات ہی کا دن ہے جمعیرات ہی کا دن ہے اور یہ جو ہے نیوزی لینڈ والے جن کا چار بجا تھا جمعیرات کا یہ نو گھنٹہ آگے گئے تو چھے کے بعد ساتھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک دو تین تقریباً چار بجے ہوں گے چار بجے وہ جمعیرات ہی کا دن ہے دیکھیں پوری دنیا جمعیرات ہی ہوگی پوری دنیا جمعیرات نے بات سمجھ میں ایک نہیں آئی بھئی یہ بارہ گھنے پیچھے ہے نا بارہ گھنے پیچھے ہے یہ بارہ گھنے پیچھے یہاں آگے جمعیرات میں داخل ہوگے اور جیدے جمعیرات میں داخل ہوگے ان کا روزہ شروع ہو گیا جمعیرات میں آگے گئے یہ لوگ بارہ گھنے سے آگے چلے گئے تو صبح کے چھے بڑھ رہے جمعیرات ہی کا دن ہے نوزیلنٹ میں چار بجے سے وہ نو گھنٹا اور آگے چلے گئے تو چھے کے بعد نو گھنٹا ہو ساکھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک دو تین تین یا چار بجتے ہیں ساڑھے چار لے لو ابھی تو غروب ہونے میں آپ تاک کے اور دن بدلنے میں دو گھنٹا باقی ہے سب جمعیرات میں ہیں اچھا مسئلہ رہا اوکلینڈ والوں کا ہونو رولو والوں کا واشیدن والوں کا یہ لوگ کس میں آ جائیں گے اس لئے بیزری ہے نا زمین بیزری ہے تو ان کا اعتبار امریکہ والوں کا ہونو رولو والوں کا اور اسی طریقے سے اوکلینڈ والوں کا یہ سمجھئے زیادہ سے زیادہ اگر فرقمال لیجئے تو ایک گھنٹے کا ایک گھنٹے کا فرقمال لیجئے کہ یہاں واشنگٹن میں پانچ بجے ہوگے یہاں اگر چار بجے ہوں تو اب یہ نوگ بھی یہ ادھر سے ساتھ رکھتے ہیں واشنگٹن والے ادھر سے ساتھ اگر یہاں پانچ بجے ہیں تو پانچ بجے یہ لوگ سیری کر مکتے کی نہیں